السلام علیکم دوستو دوستو اگر موٹسیکل کے یہ جو شاک کے گلاس ہے یہ اس طریقے سے ڈیلے ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک گلاس بالکل ٹائٹ ہے ایک بالکل ہلے رہا ہے تو یہ گلاس ڈیلے کس وجہ سے ہو جاتے ہیں یہ آج آپ دوستوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اور ان کو کس طرح سے ہم ٹائٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہلے نہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے آج پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ دوستوں کو بتائیں گے اور اس میں کیا کیا پرابلم ہوتی ساری کی ساری آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو لازمی پریس کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں کہ جائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور پہلے والی ماری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو کیسے لگ رہی ہیں اور کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے تو آپ ہمارے نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو یہ گلاس جو ہے کس وجہ سے ہو جاتا ہے اس کے نیچے ایک یہاں پہ ہوتی ہے رابڈ اگر وہ رابڈ کٹ جائے یا وہ رابڈ گم ہو جائے یہاں سے نکل جاتی ہے اکثر ٹوٹ کے تو پھر جو ہے یہ گلاس ڈیلا ہو جاتا ہے ایک تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر یہ اس کے اندر ایک کپ لگا ہوا ہے یہ والا کپ بولتے ہیں ہینڈل والا ہینڈل گلاس کا کپ تو یہ ٹوٹ جائے تب بھی یہ گلاس جو ہے وہ ڈیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر یہ گلاس یہاں سے ڈیمج ہو جائے یہاں سے اکثر ڈیمج ہو جاتا ہے تب بھی بائیک کے یہ جو گلاس ہے یہ ڈیلے ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح ہم ٹائٹ کیے جائے اب دوستو نہ تو اس میں رابڈ کی پرابلم ہے نہ کپ کی پرابلم ہے نہ گلاس کی پرابلم ہے تو اس کو ٹائٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس کو ٹائٹ کرنے کے لئے دوستو یہ پتری ہے اس کو ہم نے اس طرح سیدھا کرنا ہے اور تو دوستو اس کو ٹائٹ کرنے کے لئے ہمیں چودہ نمبر کا یہ والا کابلہ مل جاتا ہے جو کہ اوپر کی سائیڈ لگا ہوا چودہ نمبر کے ٹیرار سے ہم اس کو ڈیلا کر لیتے ہیں تو اس کو ہم اتنا سا ڈیلا کریں گے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر غیب اس کو فلٹ ڈیلا نہیں کرنا بس تھوڑا سا ڈیلا کریں گے اس کے بعد دوستو ہم لیں گے بارہ نمبر کا ٹیرار اور اس کو یہ والا بارہ کا بولٹ لگا ہوا ہے اس کو ڈیلا کریں گے بس اس کو اتنا سا ڈیلا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے یہ چودہ کا ٹیرار لینا ہے اگر چینہ کب آئی گا تو اس میں ستارہ کا بھی ہو سکتا ہے اٹھارہ انیس کا بھی ہو سکتا ہے تو یہ چودہ کا لگا ہوا ہے اندرہ سیڈی سیونٹی ہے یہ لگا کے ٹیرار اس کو ہلکا ایسا اوپر سے پانچ کریں گے تو یہ شاغ ہمارا جو ہے وہ نیچے کی طرف چلا جائے گا ہلکا ایسا اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو بارہ نمبر کا ہم نے کابلہ ڈیلا کیا تھا اس کو ہم نے ٹائٹ کر دینا ہے اس کو دوستو فل ٹائٹ کر دیں گے دوستو یہ ہمارا بولٹ ٹائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم نے یہ والا اوپر والا اسی طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے تو بہت یہ سان کام ہے آپ خود گھر میں بیٹھے کر سکتے ہیں تو دوستو اس کو فل ٹائٹ کریں گے فل ٹائٹ کرنے کے بعد ہم اس کا گلاس چیک کرتے ہیں تو دوستو ہم نے ان کو فل ٹائٹ کر دیا اب ہم اس کے گلاس میں پلے چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر بلکل بھی پلے نہیں ہے پہلے اس کے اندر کتنی پلے تھی اب یہ بلکل بھی ہل نہیں رہا پہلے یہ ہل رہا تھا یہ والا تو ویسے ٹائٹ ہے یہ ہل رہا تھا تو ہم نے اس کو ٹائٹ کر دیا تو اگر آپ کے بائیک کے بھی شاہ گلاس ڈیلے ہیں تو آپ اس طریقے سے اپنے بائیک کے شاہ گلاس جو ہے وہ اچھے طریقے سے ٹائٹ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی یا ویڈیو کے مطلق یا کسی بھی بائیک کے مطلق آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو نیچے کمیٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملابی بیش Lana ملابی بیش